نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم ہریانہ ڈائری میں میں ہوں آپ کے ساتھ شرشتی مہتا ہمارے اس کارکرم کا ایک ہی ادیش ہے کہ آپ تک پردیش سرکار کے ہر وہ کام کو پہنچائیں جس سے پردیش وکاس کی راہ پر اگرسر ہے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس خاص کارکرم میں ہریانہ کی جنتہ اور ہر برگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سی ایم منوحر لال نے بجٹ پیش کیا بجٹ میں کئی بڑی اور راہت بھری گھوشنائیں کی گئی بیٹھے کے بعد سی ایم منوحر لال نے پترکاروں کو وستار سے اس بجٹ کے ہر پہلو کے بارے میں جانکاری بھی دی ہریانہ کی سی ایم منوحر لال نے پتور ویت منتری لگاتار پانچمی بار بجٹ پیش کیا بجٹ میں ہر ورگ کا دھیان رکھا گیا ہریانہ کی سی ایم منوحر لال نے ویتھان سوا میں راجی کا بجٹ پیش کرنے کے بعد پریس کانفرنس بھی کی مکھی منتری نے ہریانہ کی پانچ لاکھ سنتالیس ہزار کسانوں کے کرج کی بیاج اور پینلٹی ماف کرنے کا اعلان کیا ہریانہ میں شہری وکاس کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے خرج کیا جائیں گے گرامیٹ شیطر کے لیے سات ہزار دو سو چھتر دشم لف سات سات کروڑ روپے آونٹیت کرنے کا پرستاو کیا گیا ہے یود میں شہید ہوئے سینیکوں کی پریجنوں کے لیے دی جا رہی پچاس لاکھ روپے کے انگریہ واشی کو بڑا کر ایک کروڑ روپے کیا جائے گا دیوار تو یہ ہے کہ دیتمنتری ہونے کے ناتے مجھے پانچوہ بجٹ یہ پانچوہ بار اس بجٹ کو پسط کرنے کا موقع ملا سہیوں گھ سے پچھلے سال بھی 23 فروری کا دن تھا جس دن یہ بجٹ پیش ہوا تھا آج بھی 23 فروری ہے پچھلی بار کی اپیکشہ اس بار 11.37 پرشتی یہ بجٹ ہمارا دیکھ رہا کل بجٹ کا جو پسطاو کیا ہے ایک کروڑ 89.876.61 کروڑ اور جو پچھلی بار تھا ایک سو ست ایک لاکھ ستر ہزار چار سو نبی دشمل آٹھ چار کروڑ یہ سب پچھلے بھی سنشودی تنموان ہیں اور یہ پسطاوی تنموان ہیں فائنل جب اس کے ریزلٹ آئیں گے وہ آپ کو سامنے مل جائیں گے اسی طور پر اس میں جو جی ڈی پی جو ہماری وکاس در ہے اس کے اندر جیسے راستی جی ڈی پی کی وکاس در آپ کو پتا ہے کہ 7.3 پرسنٹ کا انموان ہے اور ہمارا انموان جو ہے 8 پرسنٹ کا ہے تو مکیندر کی جو ہماری در ہے اس سے بھی ہماری وکاس در اوپر ہے اسی پرگار سے جو جی ڈی پی اس میں پرتیوکتی آئے ہیں وہ بھی ہریانہ کی جو ہے وہ دیش کی آئے سے پرتیوکتی آئے سے کافی زیادہ ہے جی ڈی پی کا جو در ہے وردھی در کیندر کی 5.6 پرسنٹ ہے جبکہ ہریانہ کی 6.1 پرسنٹ ہے اس میں بھی ہماری جو در ہے وردھی در اس میں زیادہ ہے ہمارا جو یوگدان ہے حصے داری ہے کہ اندر یہ جو جی ڈی پی ہے اس کے اندر پچھلے ورش یعنی 14-15 میں یہ تھی 35 پرسنٹ پرسنٹیج کا اپنے آپ بڑا مہت ہوتا ہے چاہے وہ تھوڑا بھی بڑھے تو بھی پرسنٹیج ہے اس لیے بڑھنا ایک معیندار اس کا معاملہ لیتا ہے جو 3.5 سے بڑھ کر کے اب ہم 3.7 پرسنٹ پر آگئے ہیں جبکہ ہمارا آبادی دیکھا جائے تو دیکھا جائے تو 1.4 پرسنٹ ایریا ہے پھر بھی ہم اندر کے پول میں یعنی اس جی ڈی پی کا یوگدان ہمارا اسے داری تو 3.7 پرسنٹ تک بڑھ گئی ہے جو ہمارے ایک اچھے ہماری جو آرکھک ہماری جو ماپڈنڈ ہیں پیرامیٹرز ہیں ہماری جو سکتی ہے وہ اچھی درش آتے ہیں جیسا میں نے پرتیوکتی کی بات کی ہے تو کنر کی جو پرتیوکتی آئے گینی جا رہی ہے وہ 23.27 میں بھی 1.85.854 ہے جبکہ ہریانہ کی گینی جا رہی ہے 3.25.769 یعنی ایک دم میں کہہ سکتا ہوں 60% وہاں سے زیادہ ہے جو ہمارے تینوں کشیتر ہوتے ہیں primary, secondary, tertiary اس کا بھی جو ہمارا جو حصہ رہتا ہے ہماری اس پرتیشتر بردھی میں وہ بردھی primary کشیتر یعنی agriculture 8.6 پرسنٹ ہے secondary یعنی industries 6.3 پرسنٹ ہے اور services 3.8 پرسنٹ ہے increase اس پرکار کا اس کا یہ انمان بھی اپیکشہ اپیکشہ انسوار ہی ہے کیونکہ services کا پرتیشت ہمیشہ زیادہ رہتا ہے کشی اور انڈسٹری میں ہم سوچتے ہیں کہ انڈسٹری اگر خوڑا اور زیادہ بڑھے تو اس کا لاب زیادہ ہوتا ہے ابھی انڈسٹری کریشی سے کم ہے لیکن پھر بھی کریشی کیونکہ ہمارا پردیش کشی بھاولے پردیش ہے اس ناتے سے اس کی وردی بھی ہمارے پردیش کی انکول ٹھیک بیٹھتی ہے اس لئے اس کی کوئی ہمیں کٹھائی نہیں ہے جہاں تک پریویہ کا وشہ ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ ستر پرسنٹ کے آسپاس ہمارا جو پریویہ ہے وہ راجوسپر ہے اور جو کونجیگت ہے وہ 39 دشمالب ایٹ نو ہے ہمارے جو لاجکوشی گھاٹا جو لیمٹ ہے تین پرسنٹ کی اس تین پرسنٹ سے کم لگاتار کم چل رہی ہے ہم نے کبھی اس کو بڑھنے نہیں دیا یہ 23 چوبیس میں بھی 2.8 پرشت تھا اور ابھی بھی 2.77 پرشت کا نمان ہے کووڈ کے بعد لیمٹ ساڑھے تین ہو گئی تھی لیکن ابھی واپس ہو تین ہو گئی پہلے کووڈ کے سمیں اس کو جیسے بھی سارے دیش کی اور دنیا کی حال ہو گئی تھی تو اس سمیں یہ لیمٹس بڑھا دی گئی تھی تین کے بجائے ساڑھے تین پرسنٹ کر دیا گیا تھا ہم تب بھی تین سے نیچے ہی رہے کبھی ہم بڑھے نہیں لیکن ابھی واپس تین ہو گئی ہے تو بھی ہم تین سے نیچے ہی ہیں 2.8 پرسنٹ پچھلے بار تھا ابھی اور ذرا کنٹرول میں ہم آئے ہیں تو 2.77 پرسنٹ ہے اس کو ہم نے کمی کیا ہے بڑھنے نہیں دیا ہے اور یہی انشاشن ہمارا جو ایک پرکار سے بنا رہے ایسا ہم لگا کر ہماری رضاستہیں ٹھیک بنی رہیں اس کا ہم پہتر کرتے ہیں اور اس میں بھی 23 چوبیس میں جو اس کا انمان یعنی جو پہلے سیما ہوتی تھی کوویڈ سے پہلے اس کی 25 پرسنٹ ہوتی تھی لیکن کوویڈ میں 33.3 پرسنٹ ہو گیا تھا یہ پچھلے سال اس کا جو لیمیٹ تھا 33.1 پرسنٹ تھا اس 33.1 پرسنٹ کے اگنسٹ بھی ہمارا 26 پرسنٹ کا ہی یہ جو انمپات ہے وہ رہا تھا جو well within 33.1 اور اس بار 33 پرسنٹ کی وجہ وہ بھی 32.88 ہو گیا اور کم ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دیرے دیرے جو بھی یہ سیماین ادھارت ہوتی ہیں آگے پھر واپس 25 تک جیسے پردیش کی دیش کی ستیاچی ہوں گی تو 25 پرسنٹ تک ہی آنے کی سمبھاونا بن سکتی ہے لیکن ابھی دیرے دیرے گھٹ رہا ہے 33.3 سے 33.1 آیا 32.8 آ گیا اس میں بھی ہم within parameters ہیں تو اس بار 24.25 کا جو ہمارا عنوان ہے 26.1 پرسنٹ تک ہی ہم نے اس کو رکھا ہے پھر بہت یوجنائیں ہماری ہیں لیکن جو فیسکر کے نئی ہیں جو علیکنی ہیں جن کے بارے میں جان کا عیدنا ضروری ہے پیکس ہماری جو سنستائیں کوپیٹیو سنستائیں کسانوں کے لئے کلتی رہی ہیں اس میں کیول agricultural product تک وہ سیمت ہوتی تھی اب اس کا نام بدل کر کے میں سی ایم پیکس کہا ہے تو سی ایم پیکس کا مطلب consolidated multi comprehensive ملٹیپل ایکٹیوٹی کوپیٹیو سائیٹی سی ایم کا مطلب چیم نیستر سے نہیں ہے آپ کا دھنیواز لیکنو نام ایسا بن گیا ہم کوئی پسند آگیا ہم نے کہا چیئے کہ سی ایم پیکس اچھا نام ہے اس لئے اس یوجنہ کے انترگر اب اس میں کیول agriculture تک سیمت نہ رہ کر کے انٹرپنیورشپ میں بھی وہ جو کوپیٹیو سائیٹیز بنیں گی اس میں بھی اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ پانچ سو نئے پی ایم پیکس یہ بنائے جائیں گے اور شروعات اس کی ہم کر رہے ہیں یہ ایکسہ ہے ہاں وہ پیکس تو چلی رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ایکسہ ہے اور اس میں وشیش دھان رکھا جائے گا کہ آگے کسی پرکار بھی یہ کوپیٹیو سائیٹیز گھٹے کا سوڈہ نہ بنیں تاکہ ہر ایک کو اس کا جو منبس کا ایک ڈیویڈنڈ ہے ان کی انویسمنٹ لکھاب سے وہ ہی ملتا رہے کارن بھی ہیں لیکن آگے وہ کارن ان پیکس پی ایم پیکس میں سی ایم پیکس میں نہ بنیں اس کا ہم پورا دھان رکھیں گے پینشن کے ناتے پینشن کے ناتے جو پرو ایکٹیو ہو کر ہم نے اول ایج پینشن دی ہے اگلے تین مہینے میں انہے پرکار کی بھی جو ایج ناتے ہیں چالیس ورس سے اوپر کے جو بیدور ہیں پیتالیس ورس سے اوپر کے جو عبوائت ہیں یا جو دیویانگ بچے ہیں جنہیں کی پینشن سکیمیں لاغو کی گئے وہ بھی پرو ایکٹیو ہو کر کہ ان کے گھر پہنچے اور ان کو جن کے نہیں بن پائے ہیں ان کے بعد ڈیٹا مرے پاس آ گیا ہے سبھی ڈیٹا وہ ان کی پینشن ہم ان کے گھر پر بنا کر کھر دیں گے جو وشہ ایک اور چھوٹ گیا تھا وہ یہ ہے کہ پی ایم پیکس کے مادیم سے جو کسانوں کو رین دیے جاتے ہیں اس رین میں جب کبھی ڈیفالٹ رہتے ہیں تو ان کے بیاج اور پینلٹی لگتی ہے بیاج اور پینلٹی کا بھی ہم نے ایک پراظن کیا ہے کہ پہلے بھی ایک بار ہم کر چکے ہیں دوبارہ سے پھر تیس ستمبر دوزہ تیس سے پہلے کا جنہوں نے بیاج لیا ہوا ہے وہ اپنا رین لیا ہوا ہے اس رین پر لینے کے بعد جو بھی ان کی پینلٹی اور انٹریسٹ ہے حالانکہ تیس ستمبر کے ایک دم نزدیک لیا ہوگا تو ان کا تو نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ایک سال تک یہ ہوتا ہے کہ ڈیفالٹ اگر ایک سال کے بعد ہوتا ہے تب پینلٹی لگتی ہے دیکھا جائے تو ابھی جو چلنا اس سے ایک سال پہلے جنہوں نے لیا ہوگا اور نہیں بڑھا ہوگا انہی کا بیاج اور پینلٹی لگے گی وہ سارا بیاج اور پینلٹی اس شرط کے ساتھ کہ تیس مبئی دوزار چوبیس تک وہ اس پیمنٹ کو بھر دیں تو اس میں لگوک پانچ لاک سنتالیس زارے سے کسان ہیں اور دوزار وہ ہکڑا میں پس رہ گیا دوزار کی کروڑ کے دوزار ایک سو چالیس کروڑ پہ اس کا پنجی مول ہے اور سترہ سو کچھ کروڑ پہ اس کا بیاج انٹریسٹ ہے جو ہم نے معاف کیا ہے وہ اگر سب سمیں سے بھر دیتے ہیں تو اس میں ان کو دوبارہ سے لون لینے کی سویدہ مل جائے گی کیونکہ ایک بار کوئی ڈیفالٹر ہو جائے تو پھر بعد میں رینڈ بھی نہیں لے سکتا اس لئے ان کو رینڈ کی سویدہ دوبارہ سے مل جائے گی ایسی ہم نے جو پینشن جو دیتے ہیں جو خوادس کر کے ایٹی ایف لیتے ہیں اور ایٹی ایف کا جو بھوششنی دی ان کو ملتی ہے ان کو اولڈ ایج پینشن سے رہ جاتے ہیں وہ انچے اشارت لگی ہے کہ کوئی اور پرکار کی پینشن کو یہ لے رہا ہوگا تو اس کو یہ تین ہزار پہ نہیں ملے گا لیکن جو ایٹی ایف وہ لیتے ہیں اس پینشن کو جس کو کرمچاری بھوششنی دی کئیوں کی تین ہزار سے کافی کم ہیں پہ ہزار لے رہا ہے یہ ایک ڈھانگی نے کیا ہے ہریت سٹور کی بات کی تھی کہ ہم نے کسی بنائی تھی جس میں ایک سینٹرلائزڈ سپلائی کی وستہ کے مادم سے ریٹیل شو رومز بنانے کے لیے ایک ہریت سٹور کی یوڈنا کوپرٹیو کے مادم سے بنی تھی اس میں بھی ایک ہزار کے آس پاس پہلے سے سٹور چل رہے ہیں ابھی اور نئے ایک ہزار ہریت سٹور یہ کھولے جائیں گے اپلائی کرائیں گے اور ان کو ستھان اپنا وہ چین کریں گے اور ان کو کچھ سویدھائیں ہم دیں گے اور بعد میں ان ستھانوں پر ان کو سپلائی چینمنٹ جوڑ لیا جائے گا یہ تو جو اپلائی کرے گا جو چلا سکتا ہے کوئی بھی آ سکتا ہے انتیودے پریوار اتھان یوجنا کی انترگت ہم نے جو انتیودے پریوار پریوین یوجنا اس میں ہم نے گوشنا پہلے کی تھی دوارہ سے پھر اس واجنا اس کیا ہے کہ جو گری پریوار ہیں ان کو ایک لاکھ روپے تک جن کی وارشک آئے ہے تو ان کے ممبرز کو ایک ہزار روپے ایک ہزار کلومیٹر پر ورش ہر وقتی اس کو انجائے کر سکتا ہے اس کے لئے الگ سے ان کو کارڈ ایشو کیے جائیں گے لیکن ان کے کارڈ ابھی شروع کر دی ہیں ہمارے گوڈویز نے اور ان سب کے کارڈ کے بعد وہ اپنے آپ کاؤنٹ ہوتا جائے گا جس جب ایک ہزار سے زیادہ کلومیٹر سے ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو کرا جانا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ گری پریوار کو ایک ہزار کلومیٹر ہر ایک صدق سے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کوئی کوئی نوکری تو اس کی ہے نہیں ایک لاکھ سے کم ہے تو مانے آٹھ ہزار پر پرتی مہینے کی انکم ہے اس کا اطلب بہت گری پریوار ہے تو اس ناتے سے ان کی ٹریویلنگ بھی اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہوگی اس لئے اس آئی ٹریویلنگ موٹے اس سے پڑے گی ہر میمبر کو روڈویز کی بس روڈویز کی بس نہیں وہ انکم ہے ایک لاکھ اس ایک لاکھ میں بلکہ اگر کم میمبر ہیں تو وہ تھوڑا کم گریب ہے زیادہ میمبر ہو جائیں گے اور زیادہ گریب ہے تو لیمٹ تو کری نہیں سکتے لیمٹ تو ہم لور لیمٹ تو لگا سکتے کہ ایک میمبر والے کو نہیں کریں گے لیکن نہیں ہم سب کو کر رہے ہیں اس کا نام بھی جو ہے ہیپی سکیم رکھا ہے ہیپی میں سے لانچ یہ مارچ یہ مارچ میں ہونی ہے مارچ کی پہلے ہفتہ میں ہونی ہے یہ مارچ میں سامانے بسکتے ہیں سامانے بسکتے ہیں وہ الگ ہے وہ ہی ہو جانا لگے دوسرا ہے پردان مدری جیلی جو سوریہ دوئی ہو جنا لاغو کی ہے جس کے اندر پسور ارجہ کے ناپریس ان کو اپریٹس لینے کے لیے ساٹھ ہزار روپے کی سبسیڈی اپ تو ٹو کلو وارٹ اگر کنیکشن ہے تو ساٹھ ہزار روپے کی سبسیڈی دینے کے لیے وہ کہیں گے لیکن اس پر خرچہ ایک لاس رفی نہیں زیادہ آتا ہے ایک لاس پندرہ زیادہ اگر دو کلو وارٹ کا کوئی لیتا اور اس کا جو باقی خرچ ہے اب تو پچاس زار رفیا وہ ہریانہ سرکار اس میں سہیٹہ دے گی اس کو تو محفت ہی ہوگی بلکہ بلکہ اس کا جو بجلی ہے جو ایکسٹرا بچے گی اس کی اپنی کنیکشن کے بعد وہ اسے پالسی میں سے بنائیں گے ہمارا کہنا ہے کہ اس کو محفت ملنی چاہیے اس کو جب تک اس کا رینیا سبسیڈی جو پھمپ جازار دیں گے اس میں کوئی ایجسمنٹ کریں گے کہ اس کو پیسہ نہ پڑنا پڑے لیکن اس میں سے اگر ارجہ بچتی ہے تو اس میں اس کو کتنا کور کیا جا سکتا ہے اس کی ایک بشتری تھی ہو جنا بنے گی کیا سہیتہ ہے تو سبسیڈی بھی دینا ہے نہیں ایک سہیتہ ہے اس سہیتہ میں سبسیڈی بھی ہوگی رنو بھی ہوگا لیکن اس کو ایک نشیل سمیت تک اس کو انکم اس کی جو ایکسٹر بھیلی پیدا ہوگی وہ ہم ڈیپارٹمنٹ کو دیں گے اس کا کساب بنائیں گے اور اس کے بعد واقعی بچے گا تو اس کو چھوڑ دیں گے ابھی تو اس میں ہم نے ایک لاکھ لوگوں کو دینے کی بات کی ہے جو پہلے اپلائی کریں گے پورٹل بنائیں گے پچ کم پچ یو جنا بنے گی دیکھیں جو سنچم ہے وہ بھی نہیں اس میں ایک اسی کے جو ریسٹر ہمارے پاس پریوار ہے ہوئی اب میں سوچتا ہوں کہ ایک اسی بار بار ہم کہتے ہیں اس کو ہم بیٹیل کہنا شروع کرتے ہیں اپنی سٹیٹر کتے ہیں ہریانا سٹیٹ بیٹیل ہوئی ہریانا سٹیٹ بیٹیل مجھے آج میں سلسوا کہ میں بار بار ایک اسی ایک اسی کہتا ہوں تو آگے سے ٹرم یہ ہی رکھیں گے ہریانا بیٹیل بھاقی دیش میں بیٹیل ایک بیس تک ہے ہریانا بیٹیل ہریانا بیٹیل کو یہ صداح ہوگی ایک جو انہیں یوکوں کو میشن ساٹھ ہزار کے تحت ان کو روزگار کے افسر پلک کرانے کی بات کہی ہے اس میں سب سے پہلے ان کو کوشل وکاس کا پرسکشن دیں گے دو یوجناہ تو اس کے اندر ہم گوشت کری چکے ہیں ایک ساڑھے سات ہزار لوگوں کو ون میت رہے وہ اسی کے اندر آئیں گے اور ایک دس ہزار یوکوں کو ٹھیکے داری کی ٹریننگ یہ ہم دلائیں گے اس میں سے ساڑھے سترہ ہزار تو یہ گوشت ہو گئے ہیں باقی بھی انہیں یوجناہوں میں گوشت کر کے ان اس ورش میں ساٹھ ہزار یوکوں کو کوشل پرسکشن کے مادم سے روزگار کے افسر پدان کرائیں گے اس میں اپلائی تو وہ کہنا کہیں گے ہی آخر جیسے پورٹل ہم نے الگ بنایا ہے جو بی ٹیک اور یہ آپ کے ڈپلومہ انجینرنگ ان کا پورٹل بنایا اس میں اپلائی کریں گے ایسے ہی ون میتر کا پورٹل بنایا اس میں اپلائی کریں گے اور اس میں اگر وہ لوگ ادھر بھی ہیں کہاں اچکارن میں تو وہاں سے کٹ جائیں گے کیونکہ اچکارن بھی بھرپرکار کے لوگ ہیں وہاں بھی ایک کچھ نہ کچھ نیم تو ہیں ان نیموں میں ہو سکتا کئی لوگ بلکل کبھی بھی نہ ہیں کہ وہ رشیشن ہو گیا ان کو بہت جندی پتہ لگنے والا ہے اس کا تو ہم اپن ایک رینکنگ کیا ہے کس کی وہ رینکنگ کے جانکارے ان کو دیں گے تو ہائر رینکنگ والے ہی چانس ان کے رہتے ہیں مانو رینکنگ 65-70 ہے تو انہی کو ملے گی کسی کی رینکنگ آئی گی 35-40-50 آگئی تو ان کو پہلے ہی بتایا کہ ہم تو کبھی آئیں گے نہیں اور تو جو اس سے نیچے آئے گا تو مشن 60-60 میں آئے گا الگ الگ طرح کے کام ہیں جو جا جائے گا پھر ہم نے گرامیش خیطر کے لیے گھجنا کی ہے کہ بہت نیمان ہمارے پاس آئی ہوئی ہے لگ بھگ 600-600 چھپال ہیں بی سی اور ای سی چھپال ان کے برمت کا وش ہے ہم نے اس کو سارے کو دھانے میں رکھتے کہ اور بھی جو لوگ اپلائی کریں گے اس کے لیے ہم نے الگ سے 100 کروٹ روپے کا پاردن کیا ہے اور یہ مانو کہ اگر 5 سے 10 لاکھ روپے کبھی بھی لگ سکتا ہے ریپیئر کے اوپر تو آن ایوریج مانو ہائیت سائیڈ میں 10 لاکھ بھی ہم کریں تو 100 کروٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتا ہوا ایک ہزار ایک ہزار دھرمشالہوں کے لیے 10 لاکھ کے حساب سے 100 کروٹ روپے ہو سکتا ہے تو 600-600 کی ڈیمانڈ بارکس آگئی ہے اور بھی جو ڈیمانڈ کریں گے ان کو ہم دیں گرام پنچائتوں میں پہلے ہم نے جو سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کا ایک پراؤدھن کیا ہے اس کے اندر ایک ٹپر ہے کوئی چیمپلائز بھی اس کو دیں گے تاکہ اٹھا کر گاؤں کی صفحہی رکھ سکیں ابھی تک 10 زار سے اوپر کی آبادی والے گاؤں اس میں لیے تھے اب اس کو آجب نے ساڑھے سات ہزار کی آبادی کے اوپر کے گاؤں کو بھی شامل کر لیا ہے ایسی یہ تین سے ساڑھے تین ہزار گاؤں سب ملا کر کے ہو جائیں گے دس ہزار سے اوپر تو ڈیڑھ سو پیاس پس گاؤں ہیں ساڑھے سات کا منظر بھی ہے کہ اس میں تین ہزار سے اوپر گاؤں اور جڑائیں گے مکہ منتری نے کہا کہ ورش دوہزار چوبیس پرچیز کے لیے رینڈ سٹاک سکل راجے گھرے لوت بات کا 26.15% انمانت ہے جو 32.80% کی نردھاریت ماندنڈوں سے کافی کم ہے راجی کے سارجریک اوپکرموں کا ورش 2023-24 میں کاروبار 89,907 کروڑ رہنے کا انمان ہے جو پچھلی ورش سے 11.94% کی بردی ہے ورش 2013-14 کے دوران سارجریک شیطروں کی 43 اوپکرموں میں سے کیون 13 اوپکرموں نے 804 کروڑ روپے کا لاغ ارجیت کیا ہے سی اوپکرموں نے بتایا کہ سارجریک ویترن پرنالی کے تحت لاوہرطی پریواروں کی سنکھیا دسمبر 2022 میں 26 لاکھ دی جو اب پڑھ کر 44 لاکھ سیاہ دے ہوئی ہے نرمان شرمکوں کی بیٹیوں کو اوچھے طرف سوکشہ دلانے کے لیے 50,000 روپے ورشتیہ ساہیتا یا الیکٹریک اسکوٹر کی واسطویق ایک شوروم کیمہ جو بھی کم ہو اس پر الیکٹریک اسکوٹر اوپلپت کروانے کی یوجنا بھی شروع کی گئی ہے کل ملاگر اس بجٹ کے ہر ایک پہلو کے بارے میں مکہ منتری منوہر لال نے پترکاروں کو وستار سے جانکاری دی مکہ منتری منوہر لال نے ہریانہ نیوز سے خاص بات چریت کی سنیے کیا کچھ جانکاری سی ایم نے دی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے ایک لاکھ نواسی ہزار کروڑ سے زیادہ کا بجٹ یہ رہا ہے کس پرکار سے ڈیلیور کر پائیں گے تمام جنتہ تک مکہ منتری منوہر لال کی یوجنا رہتی ہے کہیں نہ کئی ان کی سوچ رہتی ہے انتہو دے تک تمام جو چیزیں ہیں سرکاری یوجنا ہیں پرو یوجنا ہیں وہ پہنچ پائیں سر سب سے پہلے تو آپ کو بجٹ پیش کرنے کے لیے باتائیں اور ایک لاکھ نواسی ہزار کروڑ کا بجٹ کس پرکار سے ڈیلیور کر پائیں گے دیکھیں ہمیں ڈیلیور کرنے میں کٹھنا ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں آرثیق پروندن آرثیق انشاشن یہ بہت اچھے پرکار سے بنا ہوا ہے ہماری پرابتیاں ہمارے جو ریوینیوز ہیں وہ بڑی ماترہ میں ہم کو ملتا ہے کیونکہ ہماری سٹیٹ میں پرگتی لگاتار ہو رہی ہے انڈسٹریز ہماری انویسٹمنٹ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جیسٹی کا روپ میں جو کلیکشن مارا ہوتا ہے تمہارا جو پریاپ دھن ہم کو ملتا ہے اس جناتے سے ہم کو خرچ کرنے میں دیکھت نہیں آتی ہے بجٹ جہاں آفشک ہوتا وہی ہم خرچ کرتے ہیں اسی کے لئے پراؤدان کرتے ہیں اور وہ ہم نے جو پراؤدان کیے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ سب پشت وپکش سبی لوگ سنتوشت ہیں اس میں کہیں کو کٹھائی نہیں ہے سر وپکش کی اگر بات کر لیتے ہیں تو وپکش لگاتار یہ کہتا ہے کہ سرکار کرج لیتی ہے گھی پیتی یعنی کہ تمام پیسے کرج کے روپ میں لیے گئے ہیں یوجناو پر کوئی خرچ نہیں کیا گیا باتیں وپکش کی ہوتی ہیں اور لگاتار اتنے ورشوں سے وہ یہی کہتے آ رہے ہیں بجٹ میں کرز ان کے بھی انومان جتنے ہیں وہ پہلے ہمارے سامنے ہیں آج ہمارے بھی ہمارے سامنے ہیں اس کے ایک ریشو ہوتی ہے جی ایس ڈی پی کی ریشو کے حساب سے کرز لیا جاتا ہے اور اس کے جو پرامیٹر ہیں اس پرامیٹر کے اندر رہ کر کے کبھی بھی رین لینے کی کوئی کٹھرائی نہیں ہے چاہے اس کے ریمیٹر کا پیمٹ کرنی ہوتی ہے چاہے اس کا بیاج دینا ہوتا ہے وہ سب بجٹ جو ہوتے ہیں بجٹ کے پارٹ ہوتے ہیں اور ہمارا ہی نہیں سارے دیش کا دنیا کا ایک بہار جیسا ہوتا ہے اس میں ہم کنٹرولڈ سسٹم میں ہیں آس پاس کے اور پردیشوں کے حساب سے بھی ہمارے بجٹ کے پیرامیٹرز اچھی ہیں سار ایک انتیم سوال رہے گا سار اس فائل کی لے کر ہم لگاتار مانگ کرتے ہیں پنجاب سے پانی کو لے کر آج بحث بھی ہوئی آپ کی آپ کی طرف سے بتائے گا ہے کس پرکار سے ہم نے راجستان کو پانی دینا لیکن ہم نے پانی اپنا کوئی نہیں دیا جمنا کے اندر ایک پانی ایک ماترہ سے زیادہ پانی ہم اس کا دہن کرنے ہی سکتے ہیں ہماری ابھی تک کیا پیسٹی تھی اٹھارہ زر کیوں سے اس کو بڑھا کر کہ ہم چوبیز زر کیوں سے کر رہے ہیں لیکن برسات کے دنوں میں جب پانی اور فلو ہوتا ہے اس کے اندر بڑھانے کا خطرہ جب بنتا ہے اور اس میں ان کا ایک بہت پنانے سمیے سے پانی کا شیئر چلا آرہا ہے ابھی تک بیواد یہ تھا کہ وہ اس پانی کو پرو ریٹا ساتھ ساتھ لینا چاہتے تھے ہمارا سٹینڈ یہ تھا کہ نہیں پہلے ہمارا چوبیز زر کیوسک پانی ہم لیں گے اس کے بعد اگر بچے گا تو آپ کو ملے گا اس پر سہمت ہو گئے اس میں ہم کو اس میں بھی پانی وہاں پہنچ سکے گا اس لیے آخر کہیں پانی سمدھ میں چلا جائے اور اس بون کا اپیوگ نا ہو اس کے بجائے آخر دیش تو ایک ہے پینے کے پانی کی یا کہیں اور پانی کی آوشکتہ پورتی کسی کی ہوتی ہے اور اس پانی کا ہمارے ہاں کوئی نقصان ہوتا اسے بڑی بات ہے ہمارا سٹینڈ پنجاب کتنا نہیں ہو سکتا کہ چاہے کچھ بھی مر جائیں گے لیکن پانی نہیں دیں گے برسات کے دنوں میں تو پنجاب بھی اس پر پانی دینے کے لیے یار ہو گیا تھا کہ اب کیوں نہیں لیتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر ایس وائل بنی ہوتی شاید ضرور تو تین مصوے میں لے لیتے ہم تو ابھی بھی پنجاب سے ایس وائل کی نہر بنانے کی بات کرتے ہیں پانی کا تو جھگڑا ہی نہیں ہمارا شکریہ سر باتچیت کرنے کے لیے مکہ منتری منہولار اور ان کا صافتہ اور پر کہنا کہ اس بار کا بجٹ جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے اور تمام نیچلے ستہ تک تمام بجٹ کو ڈیلیور کر پائیں گے اور وہیں پانی کی ایس وائل کی جو بات تھی اور اس کو لے کر کہیں مکہ منتری منہولار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو راجستان کو ہم پانی دے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سر پلس جب بارش کا پانی آتا ہے اس کے بعد وہ بچا ہوا پانی جو ہے وہ راجستان کو دیا جائے گا کیمیرمن راجست کے ساتھ میرے ویقالیرمن ہریانہ نیوز چندگی تو مکہ منتری منوحلال کی کشل نیتریتو میں ہریانہ پردیش لگاتار وکاس کی اور اگرسر ہے ایسے میں ہریانہ کا ہر ورگ سرکار کے کاریوں سے کافی سنتشت نظر آ رہا ہے کیونکہ ہریانہ سرکار کا ایک ہی مقصد ہے کہ پردیش کی انتیم وکتی کا وکاس کیا جا سکے فلال ہمارے خائص کارکرم ہریانہ ڈائیری میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ہریانہ نیوز نمسکار